اسلام علیکم ویورڈز آئیم فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوری چینل کرکر ڈائیری ویورڈز 27 سالہ فاسٹ بولر محمد عباس کا پہلی باہر پاکستانی ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہونا سیلیکٹرز کا اچانک فیصلہ نہیں ہے ریجنل کرکر میں سیالکورڈ کی نمہندگی کرنے والے محمد عباس کا تعلق سمڈیال تحصیل جیتھی گاؤں سے ہے جہاں انہوں نے سکول کرکن اور ٹیر بال سے اپنے شورگی ابتدا کی اور کلپ کرکر میں بھی کھیلی لیکن گاؤں سے ویسٹرن ڈیز پہنچنے تک انہوں نے زندگی کے کئی نشیب و فراج دیکھے ہیں محمد عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا ہوں لہٰذا گریلوز میں داریاں نبھانے کے لیے روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر جانے کا بھی ارادہ کیا لیکن دوستوں نے مشوہ دیا کہ یہی رہو حالات یہی اچھی ہوں گے میں نے تقریباً آٹھ ماہ ویلڈنگ کا کام کیا چمرے کی ایک فیکٹری میں ملازمند کی اور پھر تقریباً دو سال تک پہچیری میں پراپٹی کی ریجسٹری کا کام بھی کیا میں کسی بھی صورت میں کرکر چھونا نہیں چاہتا تھا نوجوان فاسٹ بولنر محمد عباس کہتے ہیں کہ اسی دوران مجھے ڈسٹرک انڈر نائنٹین میں کھیلنے کا موقع ملا جب میں نے وکیل دوستوں کو بتایا تو مجھے انہوں نے اجازہ دینے سے نکار کر دیا لیکن پھر میچ کھیلنے کی اجازہ دے دی محمد عباس کو آج تک یاد ہے کہ ڈسٹرک انڈر نائنٹین کے اس میچ میں وہ ٹاس کی بنیاد پر ٹیم میں شامل ہوئے تھے میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب میرا مقابلہ ایک اور لڑکے سے تھا اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو بھی ٹاس جیتے گا وہ یہ میچ کھیلے گا میں وہ میچ کھیلنا اور پان وٹے حاصل کی میری ٹیم اس ساتھ چیمپئن بنی اور اگلے سال بھی میں سب سے زیادہ وٹے حمل کرنے میں کام لیاب رہا محمد عباس کا کہنا ہے کہ محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی اور اس کا سیلہ ضرور ملتا ہے کسی بھی کھلاری کے لیے پروفارمرس کا اہم پلیئر فارم فرسٹ کلاس کرکڑ ہے اور میری فرسٹ کلاس کرکڑ کی کارکردگی ہی مجھے آج پاکستانی ٹیم تک لے آئی محمد عباس کہتے ہیں کہ قائد عظم ٹرافی میں دس میں سے صرف ایک میچ ایسا تھا جس میں ہماری ٹیم کو پہلے بولنگ کر کے ویکر کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملا باقی تو میچوں میں ہم نے بات میں بولنی کی ویکر چاہے کیسی بھی ہو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے میں بولنی کرتے وقت بیٹس مین کی کمزوری اور خوبی دونوں پر نظر رکھتا ہوں محمد عباس گلین میگرا کو اپنا آئیڈیل بولر سمجھتے تھے وہ شان پولاک سے بھی بہت متاثر ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں بولر کی لائن اولیت بہت اچھی تھی محمد عباس خود کو اس لحاظ سے خوش قسم سمجھتے ہیں کہ دو سال سے انہیں سیالکو ریجن کی ٹیم میں پاکستانی فاسٹ بولر محمد عصر کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا جن کے مفید مشورے ان کے بھول کام آ رہے ہیں